پھر مغالا مشکل گشاہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں یہ اصول ہے دو تین آخری جو آپ کو حدیثیں سنا رہے ہیں یہ اصول ہے اس کو ہمیشہ یاد کر کے رکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر جو کم سے کم بات واجب ہو یہ ہے کہ اس کی نعمت کو اس کی ناشکری کا ذریعہ نہ بناو نعمت کو ناشکری کا ذریعہ نہ بناو زبان نعمت ہے ناشکری کا ذریعہ نہ بناو اگر آپ غیبت کر رہی تو ناشکری کا ذریعہ بنا رہی آنکھ نعمت ہے اگر آپ کو اس جگہ استعمال کرنی جہاں منا گیا تو ناشکری کر مال آپ کو دیا ہے مال اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمت ہے اس کو اس کی نافرمانی میں مت خرچ کیجئے جو بھی نافرمانی میں خرچ کیجئے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ اس کی ناشکری کر رہی اب آپ خود سوچ لیجئے کہ پوری زندگی ایک سانس کا شکر ہے کہ کہا جاتا کہ ایک سانس کا آپ نے شکر کیا دوسری سانس آنے کا پھر ہزار شکر ہو جاتا کہاں کہاں تو شکر کا باپ اتنا بڑا باپ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا اور ایسی ایسی چیزیں ہیں شکر کے باپ میں کہ آپ کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی بہت ساری چیزیں اے داؤد ہم نے ایک ایسی جنت بنائی ہے جو اس کے سونے اور چاندی اور لولو مرجان اور زبر جاتے اور یہ اس کی جو زمین ہے وہ ایسی ہے اس کی مٹی جو کسطونی کی ہے تو تم جانتے ہو کہ وہ کس کے اوہ وہ اس میں ہورے رہتی جانتے ہو وہ کس کے لیے بنائے تو ہی بتا کس کے لیے بنائی اشاد القلوب میں دیکھ لیے شکر والے باپ میں کس کے لیے بنائی کہاں ہم نے اس کے لیے بنائی جو نعمت کو مصیبت تو مصیبت کو نعمت جانتا ہے آ رہی سمجھ میں کہیں نعمت کو مصیبت تو آگے جا کے تشریح ہے کافی لمبی چاڑی کہ نعمت کو مصیبت کہاں یہ نعمتی تو ہے بہت زیادہ نعمت میں جب آدمی ہوتا تو کیا نعمت اسے برائی کے طرف لے جاری ہے یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ برائی جہنم کے طرف اس کو لے گا آج دیکھیں جتنے مال اور دولت والے لوگ ہیں جتنا زیادہ پیسہ ہوتا اتنی زیادہ ناشغری ہوتی اتنی زیادہ اللہ کے گناہ کرتے ترہ ترہ کے گناہ کرتے یہ وہ پیسے کے وجہ سے مال کے وجہ سے دولت کے وجہ سے منصب کے وجہ سے شورت کے وجہ سے وہ سارے گناہ کرتے تو کیا ہوتا یہ درقیقت ان کو عذاب عذاب سخت کی طرف لے جا رہے ہوتے تب ہی تو کہا کہ وہ نعمت کو مصیبت اور مصیبت کو نعمت جانتے مصیبت کو نعمت کیوں جاتے کہ جب ان میں کوئی مصیبت پڑھتی تو ذکر خدا کرتے اس سے دعا کرتے صدقہ دیتے خیرات دیتے کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا کام کرتے کہ اللہ کے قریب پڑھتے ہیں اللہ کے قریب پڑھتے ہیں کیونکہ گناہ محافتے اور وہ پاک و پاکیزہ ہوگے دنیا سے نہیں آپ کیا سمجھتی ہیں جب کوئی بیمار پڑھتا تھا ایک دانہ اس نے اگر یا سلامو کو پڑھا کی بیمار کے سرانے بیٹھ گئے کیا سلامو یا سلامو یا سلامو آپ پڑھ کے اس پر دم کر دیئے تو بیمار ٹھیک تو کیا ایک دانہ ایک تصویح پڑھنے سے ایک دانہ یا سلامو اگر دل سے پڑھ گئے پوری دنیا کے بیمار شفاہیاب ہو جائیں گے تو باقی کیا ہو رہا ہے کن باقی آپ کا آخرت کے لیے اللہ تعالی بہانے بانے سے رکھ رہا ہے آخرت کے لیے آپ کے لیے جمع کر وہ جس طرح سوگھڑ مائیں جو ہوتی نہیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جہاز دھیرے دھیرے کر کے جمع کر رہی ہوتی اسی طرح یہ آپ سے عشق کرنے والا محبت کرنے والا آپ سے محبت کرنا والا ہم جو ہے اس کی نافرمانی کرنے ہمارے لیے وہ آخرت میں چیزیں جمع کر کے رکھ رہا جیسے حضرت دعوت کے پاس ایک عورت آئی تھی آکے کہنے لگی کہ میں غریب ہوں میں اون سے بنتی ہوں بننے کے بعد ایک بہت تیار کرتی ہوں کپڑا تیار کرتی ہوں پھر کپڑے کو لے جائے میں بازار میں بیچتی ہوں آج میں تیار کرنی تھی کپڑا کے ادنے میں ایک چیل آئی اور چیل وہ کپڑے کو لے کے اڑھ کر چلی گئی اور میں بیوہ ہوں میرے بچے بھوکے پر رہیں گے یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا آپ کا پروردگار ظالم ہے یا عادل ہے کہ کیسی بات تم کر رہی ہو اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہی ہو کہ ہاں یہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا اتنے میں دقل باب ہوئے دروازہ کھٹ کھٹ آئے گیا کہا گے کچھ ملہ ہے جو آپ سے ملنے آئے حضرت دعوت سے کہا گے آپ سے ملنے کے لیے آئے ملہ کو اندر ملائے اندر آگے کینہ یہ پیسے لیجئے سب نے سو سو دینار یا دو دو سو دینار سب نے جتنے تھے سب نے حضرت دعوت کے بعد کینہ یہ پیسے کیسے کہ ہم کشتی پر سفر کر کے جا رہے تھے سارا سامان لے کے بہت تیجارت کا بہت سارا سامان لے کے کشتی دیو تھی جو بیچ دریا کے اندر یا بیچ سمندر کے اندر اس پر بیچ میں ایک سراخ ہو گیا تھا جس سے پانی آ رہا تھا ہم لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے اور ہم لوگوں کے بچنے کی امید نہیں تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا پروردگار ہم لوگوں کو بچا دے گا تو ہم نبی کے بعد جائیں گے حضرت دعوت کے بعد جائیں گے اور یہ نظر آنا ہے یہ پیسے ان کو دے دیں گے ہمیں بچا لے پروردگار اتنے میں ایک چین اڑتی ہوئی جا رہی تھی اس کے موں سے کپڑا گرہ لال نکا اور وہ اس کے اوپر جا کے آپ دیکھیں کہ حضرت دعوت کے پروردگار تیرے لیے خوشکی اتری میں تیرے لیے تجارت کر رہا تو برگوانی کر رہی ہے تو اسی طرح پروردگار ہمارے لیے دنیا آخرت میں جو ہے ہمارے لیے فلح چاہ رہا ہوتا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سمجھ میں کب آئے گا جب نعمتِ کبرا کا شگر آدھا کریں گے محمد آرے محمد کے کلام کو پڑھیں گے فرموداد کو پڑھیں گے دیکھیں گے یہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ جو ہے نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی ہمارے لیے رحمان اور رحیم ہے دنیا میں کوئی آخرت میں ہوگا پروردگار ہمیں علم حاضل کرنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المجل يا صاحب السماء المجل 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 ترجمة نانسي قنقر